نحمدہ و نسلم و نسلم على رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وقل رب زدنی علما وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ وصدق نبی القریم وروف الرحیم اما بعد اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلاة والسلام علیکہ یا شفیع المسلمین صلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمين انتہائی قابل عزت جملہ قائدین تحریک منحاج القرآن بن خصوص تحریک منحاج القرآن تحصیل چکوال کی جملہ قیادت منحاج القرآن یوت لیگ ایم ایس ایم منحاج القرآن بیمل لیگ منحاج القرآن علماء کونسل اور پاکستان عوامی تحریک جملہ فورمز کے قائدین علماء کرام موزز مہمانان زیبقار خواتین وزرات آج توفیق الہی سے ایک بار پھر کرم ہوا ہم سب قرآن حکیم کا فهم حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات سننے کے لیے مکہ مہرجحال چکوال کی سرزمین پہ اس وقت منحاج القرآن کے زیر اعتمام منعقد ہونے والا پروگرام جو درس عرفان اور قرآن کے نام سے موصوم ہیں اس میں ہم سب حاضر ہیں آج ملک سامنی نظر آرہے ملک اچھا اچھا تو آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ قرآن فهمی کی مناسبت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج ہم گفتگو کریں گے بالخصوص حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی غوص العظم سرکار کی مناسبت سے کچھ حصہ اس پہ ہوگا اور کچھ جو میں نے آیات آیت کریمہ اور آقا علیہ السلام کا فرمان میں نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں انشاءاللہ آج کی مفتگو کریں گے میں آغاز مفتگو کا یہاں سے کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ مقرب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ انبیاء اکرام ہیں سب سے زیادہ مقرب لوگ ان کی انبیاء اکرام کی تو بہت زیادہ شان ہے اور سب سے بڑی شان کہ اللہ نے ان کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج سجایا ہے بہت ساری شان میں سے ایک شان یہ ہے کہ انبیاء اکرام مستجاب الدعوات ہیں مستجاب الدعوات کا مانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سنتا بھی ہے اور سن کر قبول بھی کرتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات ہے پھر تشویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ جن پر مشکلات آئیں آزماشیں آئیں امتحان جن کے لیے گئے وہ ہستیاں بھی یہی انبیاء اکرامی سب سے زیادہ آزماشیں اور امتحان اللہ تعالی نے انہی ہستیوں کے لیے مگر ہمیں نظر آتا ہے کہ مشکلات کی گھڑیوں میں انبیاء اکرام کا طرز عمل سبر اور شکر تھا مشکلات کی اندر بھی سبر اور شکر سبر تو سمجھ جاتا ہے بندہ مشکل میں کرتا ہے مگر یہ وہ ہستیاں ہیں جو مشکلات میں بھی شکر ادا کرتے تھے ہمارے ہاں شکر کو خوشی کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا جاتا ہے یعنی خوش حالی میں اللہ کا شکر ادا کرنا وہ تو ہر کوئی کرتا ہے ان کا طرر امتیاز یہ تھا کہ یہ مشکلات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے وہ انتہائی آجزی کے ساتھ اللہ کی طلب پہ رجوع کر دے مشکلات میں اور ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی دعا کی الفاظ صبر اور شکر کی نیشان دہی کرتے ہیں کہ سخت سے سخت حالات میں بھی ان کا عظم اور ان کا اعتقاد اور ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر کمال درجہ کا ہوتا تھا اور اللہ کی طرف پھر وہ رجوع کرتے ہیں یہ جو ہماری ہمارا جو انسانی معاشرہ ہے آپ اس میں تجربہ کر لیں ہمارے انسانی معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی کسی سے مانگ لے وہ اگلا غصہ کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے مانگا کیوں ہے آپ کسی سے چار پیسے مانگ کے دیکھ لیں آپ کا فون سن نہیں چھوڑ دے گا یہاں انسان انسان سے مانگے تو انسان نراز ہوتا ہے مگر اس کی بارگاہ کا انداز ہی نرالہ ہے اس کی بارگاہ کا انداز یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی نہ مانگے تو وہ تب نراز ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں ہر لمحہ ہر لغزہ جولی پھلا کے اب کھڑے رہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ بندے نے مجھ سے مانگا ہے تو گویا اس کی جو رحمت ہے وہ تلاش کرتی رہتی ہے کہاں کس نکر میں بیٹھ کے کوئی دست سوال میری بارگاہ میں دراز گئے ہوئے یہی انبیاء کرام کا طرح مستیاز تھا کہ وہ سخت سے سخت حالات میں بھی رجوع کرتے تھے اللہ کی طرف اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے گوش گزار کی کہ وہ مستجاب دعوات تھے اللہ ان کی سنتا بھی تھا اور سننے کے بعد بولیے قبول بھی کرتا تھا اس پر میں اب آپ کو حضور اسلام کی حدیث سلاتا مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حضرت ابو رہ رہا رضی اللہ تعالی انہو وہ فرماتے ہیں کہ آقا اسلام نے فرمایا بندے مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اللہ بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے کب بھی دعا رد نہیں ہوتی قبول ہو جاتی ہے ہاں قبولیت کا رنگ جدا ہو سکتا ہے لیکن اللہ بندے کی دعا کو قبول ضرور کرتا ہے اس حوالے سے دو چار باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں بہنیں بیٹھیں بھائی بیٹھیں اور یہ لفظ اپنے کانوں سے ہم نے سنے کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں او جی اللہ بھی تغڑیاں لئی کہتے ہیں ایسے جملے یہ کبھی نہ کہیں یہ اس کی شان کے لائق نہیں اتنا اعتماد کمزور ہے اس کی ذات پہ یہ جو آقا اسلام نے فرمان میں آپ کو میں نے آپ کو سنایا دنیا میں ہمارے اعتقاد کو مضبوط کرتا ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا کہ بند مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی بس مانگنے کا انداز مانگنے کر صلیقہ آنا جائے محترم چودری نظر صاحب تشریف لائے ہمارے صدری تحریک خوش حمدید میں آپ کو کہتا تو اس کے قبولیت کے رنگ تھوڑے نرالے میں جو سٹڈی کر کے آئے ہوں وہ میں آپ بتاتا ہوں آپ قرآن پاک کو پڑھیں حدیث مبارکہ کا لٹریچر کھنگا لیں دعا کی قبولیت کے پانچ طریقے ہیں پانچ رنگ ہیں پانچ رنگوں میں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے پانچ شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی اور یہ پورا قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں ایک تو بات تیب آگئی کہ دعا کبھی بھی اللہ بندے کی رد نہیں کرتا قبول کرتا مگر قبولیت کے رنگ جدہ جدہ ہیں دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ ہے کہ فورا دعا قبول ہوتی ہے ادھر دعا کی ساتھ ہی قبول ہو گئی آپ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہوں گے کبھی کبھار آپ کی خواہش دل میں کوئی خواہش آئی موہ سے نکل بھی گئی ساتھ پوری ہو گئی اور بندہ یہ کہتا ہے آج تے اور بھی کوئی منگی ہے تو بھی مل جانا سی ہوتا ہے نا ایسے دعا کی قبولیت کی یہ شکل ہے کہ فورا قبول ہو جاتی ہے دوسری شکل یہ ہے کہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہفتہ بھی ہو سکتا ہے مہینہ سال دس سال بھی ہو سکتے کی ہوگی اور ہدیبیہ کے مقام پہ جب یہ آئیت اتری تو اللہ نے تو خوش خبری بھی سنا دی اللہ نے خوش خبری بھی سنا دی کہ میرے محبوب فتح مکہ کی میں آپ کو خوش خبری سنا تھا اب وہ سلا ہدیبیہ کے بعد کئی سالوں بار جا کے مکہ فتح ہوا ہے خوش خبری بھی اللہ نے سنا دی مگر جو عملی شکل تھی وہ سالوں بعد سامنے آئی یہ بات میں نے اس لیے کوٹ کی ہے کہ دعا کبھی تو جلد قبول ہو جاتی ہے کبھی اس کی قبولیت میں ٹائم لگتا ہے ٹائم مہینے بھی ہو سکتے ہیں اور دس سال بھی ہو سکتے مگر یہ بات کنفرم ہے کہ بندے کی دعا کو اللہ تعالی مولی یہ قبول کر لیتا ہے یہ دو شکلیں ہوئی ہیں تیسری شکل یہ ہے کہ مطلوبہ دعا جو اللہ پاک کی بارگاہ سے بندہ مانگ تھا ہے کہ مولا مجھے یہ دے وہ مسلسل دعا کے ذریعے دور کرا لیتا ہے جب قدر دیکھتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے یہ مانگ رہا ہے لیکن یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے مثلا چھوٹا سا بچہ ہے نو ابھی وہ چلنا شروع نہیں کیا وہ کرا لنگ کرتا ہے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کو سوٹنے کرتا یہ یہ اب کرا لنگ کرتا ہے اس بچے کے سامنے دو چیزیں رکھ دیں ایک گلاب کپور ایک آگ کا انگارہ جلتا ہوا آگ کا کوئلہ تو چمکدار ان دونوں میں سے آگ کا انگارہ ہے بچے کی شدید خواہش ہوگی کہ میں اس کو اپنے ہاتھ ملوں اس کو پکڑو دیکھو یہ کیا چیز ہے وہ چمک رہی ہے وہ اس کو پکڑنا چاہے گا تو اگر پاس اس کی ماں بیٹھی ہو یا والد بیٹھا ہو تو وہ اس کو پکڑنے دے گا بولیں بچہ تو ضد کرے گا میں نے یہی پکڑنا ہے ماں کو پتا ہے کہ یہ نقصان دیا پکڑے گا تو ہاتھ جال جائے گا گا وہ جب بڑا ہو گا تو بڑے ہو کہ اس کو آپ بتائیں گے کہ آپ نے چھوٹے یہ حرکت کی تھی وہ بھی اس وقت تسلیم کرے گا کہ ماں نے ٹھیک کیا تھا تو کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں وہ ماں ستر ماں سے بڑھ کے بندے کا بلا چاہتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں اس کا بھلا نہیں ہے یہ چیز الٹا اس کو نقصان دے گی بندے کی دعا کو پھر یوں قبول کیا جاتا ہے کہ اللہ وہ نہیں دیتا اس کے بدلے کچھ اور شہر کو دے دیتا تو دعا دیکھیں اللہ نے قبول کر لی ہے مگر قبول یک کا رنگ کو چھوڑ ہو گیا تو یہ کتنی شکلیں ہو گئیں بولیں تین شکلیں ہو گئیں چوتھی شکل دعا کی قبول یت کی ہے کہ بندہ مسلسل دعا کرتا ہے مالک مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے جب خدای طاقت حرکت میں آتی ہے اس کو دینے پہ بیمار ہونے والا گھر میں فلان مسئبت آنے والی ہے فلان کی موت ہونے والی ہے اس نے کیوں کہ دعا کے ذریعے رب کی توجہ تو پہلے ہی حاصل کر لی ہے اب رب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے مجھ سے یہ دے مگر اس پہ آ رہی ہے مسئبت اب حکم ہوتا ہے کہ ایسا کرو اس کی دعا کے صدقی وہ آنے والی مسئبت کو ٹال دیا جائے اس طرح اللہ تعالی اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے بندہ یہ سمجھ تھا کہ میری وہ کوئی قبول نہیں ہوئی لیکن اللہ نے اس رنگ میں قبول کر لی یہ چار شکلیں ہو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی بس ایک پروسز ہے اس کے تیعت اس کی زندگی گزر رہی ہے بندہ دعا مانگتا ہے کہ کوئی نہیں قبول نہیں ہوئی اب یہ حدیث مبارکہ پڑھیں تو اس سے آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ قیامت کے دن ایسا بندہ جس کو یہ لگائے کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی یا میزان لگے گا ترازو لگے گا اور عامال تو لے جائیں گے نکیاں ہوں گی ایک سائیڈ پہ برائیاں نکیاں کم ہو جائیں گی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی اور اس بندے کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آج میرا ٹھکانہ جہنم کی اندر بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لمحے بعد اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہونا شروع ہو جائے گا وہ پھر مالک سے پوچھے گا کہ بالی تعالی یہ عمال تو کوئی نہیں تھے میرے تو وہ آگے سے فرمائے گا بندے تو نے کیا سمجھا ہے میں عدل نہیں کرتا میں انصاف نہیں کرتا میرے دروازے پہ کوئی دست دے تو میں اگنور کرتا ہوں بندے وہ دعائیں جو دنیا نے مانگی یہ مانگی تھی یہ دعا یہ دعا یہ یہ ساری زخیرہ ہو گئی تیرا بینک بنس بن گیا آج اور دعاؤں کو مختلف عمال کی شکل دے تیرے نیک پلڑے میں رکھ کے جہنم سے خلاصی دے دی گئی اور جنت میں داخل ہونے کا عذر عام دے دیا گیا دعا کو اللہ تعالی نے یوں قبول کر لیا یہ پانچ شکلیں ہو گئی اب پھر ان پانچ شکلیں سننے کے بعد حضور کا وہ فرمان سنے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حیرہ فرماتے ہیں بندے کی دعا ہمیشہ شرف قبولیت سے نوازی جاتی سبحان اللہ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اب اس حدیث کا اگلہ حیث بھی سننے آپ نے اسلام نے فرما بشرت کے تین چیزیں اس کی دعا ہونا چاہیے مثلا منشیات کا کاروبار شروع کی اور دعائیں مانگتا پھر اللہ اس میں برکت دے یعنی گناہ کا اس میں ذکر نہیں ہونا چاہیے نمبر دو اس میں قطع رحمی کا ذکر نہ ہو رحمی رحم سے نکلا رحم رحم کہتے ہیں ماں کا پیٹ یعنی جو رحم کے رشتے ہیں بہر بھائیوں کے رشتے ہیں یہ ہوگئے ننحالی رشتے ددحالی رشتے چاچے مامے تائے پھوپیاں خالائیں رشتے ہیں ان کے بارے میں بدوائیں نہ کریں اکثر ایسا ہوتا ہے جہاں چار برتن کٹھے ہوں گے تو آپ اس میں ٹکراتے ہیں آواز دیتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ بدوائیں کرتے ہیں پھریں کہ مولا یہ بھی مار جائے یہ بھی مار جائے تو جب سارے ہی مار جائیں گے تو آپ نے اکیلے رہا کے کیا کرنا دنیا میں وہ آپ کو بھر 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 کا مقصد یہ ہے کہ قطع رحمی کا ذکر نہ کرے دعا کی کیا ہے تو آپ نے فرما اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دو دفعہ دعا کی اس کے بعد اس نے دعا کر نہیں چھوڑ دی اس تصور کے ساتھ کہ لگتا ہے اللہ نے کو نہیں قبول کر نہیں یہ جلدی ہو گئی یہ تین چیزیں دعا کی اندر نہیں ہونی چاہئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ دعا کرے اور رب اپنے بندے کی دعا کو قبول نہ کرے یہ حدیث مبارکہ یہاں مکمل ہو گئی میں آگے جیسے آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن قرآن حقیم میں کچھ مقبول بندوں کی مقبول دعائیں کا ذکر کیا مقبول بندوں کی مقبول دعائیں آپ اللہ کی اس کرم پہ خوش نہیں ہوگے جب میں نے اب بات کی دیکھیں اس نے اتنی مہربانی کی ہے اس نے گھر بھی سکھا دیئے کہ یہ وہ گھر ہے جس کے ساتھ تم دعا کروگے میں قبول کروں گا حتی کہ اس نے وہ الفاظ بھی بتا دیئے جو ماضی میں کسی وقت اللہ کے کسی برگزیدہ نبی نے ایک خاص کیفیت میں جا کے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی اللہ نے ان الفاظ کو شرف قبول جیسے نباز آئے وہ الفاظ بھی بتا دی کیفیات بتا دی وہ گر سکھا دی اس پر میں آپ کو کچھ انبیاء اکرام کی دعائیں سنوانا چاہتا ہوں باتیں سمجھا رہی آج گاڑی کی رفتار یہی رہے گی دیر انداز دیمی انداز جیڑا گردی کھٹین المرچ زیر دینے ضرور آج اسی رفتار سے گاڑی چلے گی نبیوں میں سے پہلے نبی انسان بھی پہلے اور نبی بھی پہلے حضرت آدم الاسلام کی دعا تین سو سال یہ دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن نم تغفر لنا وترحم نا لنکون نم الخاسر یہ سورة العراف کی آیت نمبر دیس تین سو سال تین سو سال دعا کرتے رہے بالعاقبت اس دعا کے ساتھ جب جملہ ایڈ ہوا جس کے راوی حضرت محمود الوسی ہیں راوی سیدنا فروق آزم ہیں یہ جملہ اس دعا کے ساتھ ایڈ ہوا اللہ مغفر لی بجاہ محمد اے اللہ مجھے محمد کے صدقے معاف کر دے تو اللہ نے اس دعا کو شرف قبولی سے نباز آئے یہ آدم اسلام کی دعا ہے سورہ یوسف کو پڑھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر تین تیس کے اندر یوسف کی دعا ہے یوسف علیہ کو جب زڑیخہ نے دعوت دی تھی برائی کی یوسف علیہ نے اس پر کہا تھا کہ مجھے اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور یہ کہنے کے بعد پہ یہ دل میں خواہش مچھ دعای طور پہ تو قرآن کی زینت بن گی تو یوسف علیہ نے کہا رب اسجن احب علیہ مما یدعون علیہ بالی تعالی جس کی طرف یہ مجھے بلانا چاہتی ہے میں اس پر جیل کو اور قید خانے کو ترجیح دوں گا مجھے اس سے بچا اپنا کردار بچانے کی دعا کی عزت بچانے کی دعا کی یہ کر کے تو پھر انہیں رخ کیا ایسے بند دروازے کی طرف دروازہ بند تھا تارہ لگا ہوئے کنڈی لگی ہوئی اور چابی ہیں اس کے پاس تھی آپ نے پشت اور کمر ادھر کر لی زلیخہ کی طرف اور رخ کر لی بند دروازے کی طرف جب اللہ تعالی نے دیکھا کہ میرا پیغمبر میرا نبی میرا یوسف اس کی ذات پہ اس کا میری ذات پہ اتنا اعتماد اتنا توقع اتنا اعتقاد حالانکہ اس کو خبر بھی ہے کہ دروازہ بند ہے تعالی لگا ہوا مگر جب اس نے یوسف علیہ اسلام کا اتنا اعتقاد اعتماد دیکھا تو اللہ تعالی نے بغیر چاپیوں کے ایک ایک دروازہ یوسف کی ذات پہ کھول دیا دل سے جب ایک ہوق نکلتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعای انداز میں پیش ہوتی ہے اور جب اپنی عزت اپنا کردار بچانے کی اتنی فکر ہو تو اللہ تعالی بند دروازے بھی اس پر کھول دیتا ہے یہ یوسف کی دعا ہے پھر قرآن پاک کے اندر اور بھی بڑے نبیوں کی دعا ہیں ابراہیم کی دعا ہے ربی جعل نی مقیم السلام یہ ابراہیم کی دعا ہے وہ دعا کرتے تھے کہ باری طلعہ مجھے بھی اپنی بارگاہ میں سجدہ لیسی کی توفیق دیں نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا یعنی یہ نبیوں کی سنت ہے کہ اپنے بچوں کے لئے یہ دعا کیا کریں پھر آگے یہ بھی عرض کیا کہ میرے والدین کی بخشش فرما ابراہیم کی دعا رب حبلی من صالحین یہ بھی ان کی دعا رب نا واب عصف رسول من ہم یہ بھی دعا کی کہ بالی تعالی یہ جو کعبہ میں نے بنایا ہے تعمیر کیا ہے اس کعبے کی مزدوری اگر اپنی بارگاہ سے دینا چاہتا ہے تو یہ یہ ہے کہ میری دعا قبول کر مجھے اپنے محبوب نبی محمد کا دادا بنا دے ان کو میری ذریجت میں پیدا کر میری نسل میں پیدا کر واللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول کی سورہ مرجم کو پڑھ اس کا پہلا رکوع ہے اس میں حضرت زکریہ کی دعا ہے انہیں سالی زندگی دعا مانگی یہی مانگتے مانگتے بھوڑے ہوگئے اور ایک دفعہ عرض بھی کر دیا باری اب تو بڑھا پا آگیا مگر مایوس نہیں ہوگئے عرض کی مول اب تو بڑھا پا آگیا بیوی بیوی بانج ہو گئی مگر تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ بیٹا دے اعتماد دیکھیں کتنا ہمارے آگ ہلکی پھلکی سی رپورٹ ایسی آجائے طلاق دے دیتے کوئی ڈاکٹر نے کہہ دیا تو وہ قیامت آگئی وہ تو تدبیر تھی تقدیر کوئی بندے کے آدم ہے تقدیر تو اس کے آدم میں تو تقدیر والے کے دروازے بھی کبھی دستک دے کے دیکھیں ڈاکٹر نے کہہ دیا تو آپ بیچاری کو طلاق دے دی کہ قیامت پا ہوگی برادری کی اندر ٹوٹی تصویح دانوں کی طرح پوری برادری بکھر گئی آس تقدیر والے کا دروازہ بھی تو کھٹ کھٹ آکے دیکھیں ادھر بھی تو دستک دیں زکریہ علیہ السلام سالی زندگی دعا کرتے اور ایک دفعہ یہ عز کیا کہ مولا مجھے علم ہے سر میں وقت پھر اللہ پاک نے خوش قبر سنائی بیٹے کی نام بھی سنا دیا فرما اسم یہ سن کھا رکھ آگے سے تاجب خیز انداز میں زکریہ علیہ السلام ارز کرتے مولا ایمان تو میرا ہے جو تو نے مجھے بتا دیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا ایمان ایکان میں بدل جائے گا یقین میں اگر یہ بتا دے کہ وہ نعمت جس کا تُو نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے جس وقت وہ ٹرانسفر ہوگی تو کوئی نشانی ایسی ہو جس کو دیکھ مجھے پتا چل جائے کہ وعدہ پورا ہو گیا ہے یہاں پڑھ لیں سورہ میں ترجمہ کر رہا دن کے لئے تالہ لا گیا سمجھانا میں نے وہ نعمت آگے ٹرانسفر کر دی یہ ذکریہ علیہ السلام کی دعا جب اللہ کی بارگاہ میں مانگیں تو اس اعتماد کے ساتھ مانگیں کہ میرا مالک ہے میں اس کا بندہ ہوں تو وہ میری دعا کو قبول کرے گا اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام دعائیں بے شمار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے میں باپ کو آقا علیہ السلام کی دعا سناتا ہوں پھر اس موضوع کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی یہ دعا ہے آپ کی بڑی دعا ہیں ایک دعا معروف ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمار مولا میرے علم میں اضافہ فرماؤ میرے علم میں بولیے اضافہ فرماؤ یہ آقا علیہ السلام نے دعا کی یہ حضور کی دعا ایک ذو کی بات بتا دیتا ہوں پہلے نبیوں کی دعائیں بھی دیکھ رہے ہیں نور اسلام کی دعا بیشتر شروع قال رب انی اعوز بکا یوسف علیہ السلام کی دعا یہاں سے شروع موسی علیہ السلام کی دعا یہاں سے شروع تو آپ پہلے نبیوں کی دعائیں پڑھیں ہر نبی کی دعا کالا سے شروع ہوئی کالا یعنی آدم نے کہا کالا نو نے کہا کالا موسی نے کہا کالا یوسف نے کہا ہر نبی کی دعا کالا ہے آقا علیہ السلام ہی وہ واحد ہے جن کی دعا سے پہلے کالا نہیں جن کی دعا سے پہلے ہے لفظ کل کیا ہے بولیں کل کالا اس کا معنی ہے اس نے کہا یعنی اس نبی نے کہا اور کل کا معنی ہے کہ خدا اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کل میرے محبوب کہتا ہوں کہ سب مانگتے ہیں آپ بھی کچھ مانگ لیں میری بارگاہ سے مطلب یہ کہ ہر نبی اللہ کی بارگاہ سے اپنی خواہش اور اپنی عرض سے مانگتا ہے مگر مصطفیٰ جب بھی مانگتے ہیں تو اللہ کی خواہش سے مانگتے ہیں یہ فرق ہے سابقہ نبیوں کی دعاوں میں اور حضور صلی اللہ کی دعا میں آپ نے اللہ کی بارگاہ سے مانگا کہ مولا مجھے علم عطا فرما یہ علم کی فضیلت یہاں سے آگئے اب علم کی ترغیب دینے کے لیے دیکھیں یہ سامنے قرآن پاک پڑھا ہوا معروف عام مشہور یہی ہے کہ اس کا نام ہے قرآن عام معروف یہی ہے کہ اس کا نام کیا ہے بولیں قرآن مگر اس کا نام نہیں ہے قرآن قرآن اس کی صفت ہے لفظ قرآن کا معنی ہے بار 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 پڑی جانے والی کتاب یہ قرآن کا معنی لفظ قرآن کا یہ اس کی صفت ہے یہ بار بار پڑی جاتی ہے بار نام اس کا کیا ہے سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت میں اس کا نام ہے وہ کیا ہے یہ پہلی آیت ہوگئی آگے نام آگیا فرمایا اس کا نام ہے القتاب بولیں کیا نام ہے یہ اس کا نام ہے قرآن پاک القتاب اب دیکھ لیں یہ کلام ہے اللہ کا اللہ نے اپنے کلام کو جو نام دیا اللہ نے اپنے کلام کو جو انوان دیا وہ کوئی اور نام انوان ٹائٹل نہیں دیا اپنے کلام کا نام اس نے القتاب رکھا ہے القتاب نام رکھ کے پڑھنے اور سننے والوں کو علم کی ترغیب دی ہے القتاب اس کا نام رکھ کے اور آگے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں مطلب یہ ہے کہ شک اسی کا دور ہوگا جس نے رشتہ القتاب کے ساتھ مضبوط کر لیا ہے شک کو یہ دور کرتی ہے اس کے ساتھ اگر رشتہ کمزور ہے تو ساری زندگی شک میں ہی رہیں گے پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے موت تک قبر کی دیواروں تک شک میں ہی رہیں گے اگر اس کتاب کے ساتھ رشتہ کمزور ہے شک وہم نقص عیب ذہن سے شک کی گدلاخت اگر کوئی دور کرتی ہے تو اس کا نام ہے القتاب القتاب کا ٹائٹل دیکھ کر سننے اور پڑھنے والوں کو ترغیب دی ہے علم کی طرف آپ نے ارشاد فرمایا خیر 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 فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے یہ بہترین ہونے کی سنت اور گارنٹی اور سرٹیفکیٹ یہ تاجدار کائنات خود دے رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی جو جو بہترین ہونے کا ایک کانسپٹ پایا جاتا اس کو بھی لیں آئے اپنے دماغ میں حاضر کر لیں کوئی سمجھے گا بہتر وہ ہے جو کوئی چاجے کے کپڑے پہن لے یا جس کے پاس گاڑی ہے یا جس کے پاس چار پیسے آگئے ہم سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے اس کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھیں اور اپنے نبی فرمان بھی دیکھ لیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اندر یہ دو خوبیاں پائی جائیں جس میں دو اصاف پائی جائیں سن رہے ہیں بات بولیے نہیں تو نہیں آ رہی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اندر دو اصاف دو خوبیاں پائی جائیں نمبر ایک کرتا ہے نمبر دو اور جو آگے علم لوگوں میں ٹرانسفر کرتا ہے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اندر یہ دو خوبیاں پائی جاتے ہیں اور جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اس علم میں وہ ساری باتیں آگئیں قرآن ناظرے سے پڑھنا قرآن ترجمے سے پڑھنا قرآن حفظ کرنا قرآن تفسیر سے پڑھنا علم دین حاصل کرنا حتی باقی جو قرآن کے علم ہیں علوم ہیں بائو پڑھنا کیمسٹری پڑھنا فیزکس ہے میڈیکل ہے جننگ ہے دنیا جہان کے علوم جو آپ قرآن سے اخص کرتے ہیں وہ قرآن کی حقیقتوں کی تائید کرتے ہیں وہ ساری چیزیں حضور کے اس فرمان کے زیل میں آگئیں جو فرمایا من تعل من قرآن سب سے بہتر وہ ہے جس میں یہ خوبی پائی جائے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسری خوبی علم حاصل کرنے کے بعد آگے پھر لوگوں کو یہ علم ڈلیور کرے وہ سب سے بہتر ہے یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اس فرمان کا مصداق حضور کی امت میں بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں مگر سب سے بڑا مصداق حضور کے اس فرمان کا جن کو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا آنا مدینہ العلم و علی ین بابوہا میں علم کا شہر علی اس شہر کا دروازہ ہے حضور کے اس فرمان کا سب سے بڑا مصداق تو مولا کائنات کی ذات ہے اب جس نے بھی اس شہر کا وزٹ کرنا ہے وہ دروازے سے گزر کے جائے گا مولا کائنات کی مولا کائنات آپ کا جو خزان عالوی ہے اب اس کی آگے بات کرتے پھر دنیا میں آگے بٹا اور تقسیم ہوگا پھر بڑے بڑے لوگ ہیں جہاں راضی جیسے لوگ غزالی جیسے لوگ یہ لوگ آئے ہیں وہاں ابن سینہ جیسے لوگ ہیں وہاں الفارابی جیسے لوگ ہیں یہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں مسلم سائنسدان ان کو بھی خیرات بڑے غیر مسلم سائنسدان بھی پڑتے ہیں انگوشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ سب سے بڑا سائنسدان تو یہ یہ نہیں حضرت امام جعفر السادق یہ سارا خزان علوی ہے بڑے بڑے لوگ اس فرمان کا مصداق ہیں مگر جس ہستی کا ذکر آج ہم سپیسیفک کرنے لگے ہیں سپیشل جیلان سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث العظم سرکار آپ کی زندگی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی حضور کس فرمان کا مصداق ہے آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں اگر آپ کی عمر مبارک سی سال سے زیادہ ہوئی ہے تو آپ کی زندگی کے دو حصے ایک پچیس چھبی سال تک ایک پھر اس سے آگے آخری سانس تک یہ جو دو حصے ہیں آپ کی زندگی کے پہلا حصہ من تو اللہ من قرآن کا مصداق نظر آتا ہے اور اگلا حصہ آخری سانس تک اللہ مہو کا مصداق نظر آتا ہے یعنی آپ کی زندگی کا ایک حصہ علم حاصل کرتے کرتے گزران اور زندگی کا اگلا سارا حصہ وہ علم امت میں ٹرانس کرتے اور منتقل کرتے کرتے گزر آئے اور ہمارے بچے اس وقت علم کے پروسسز میں شامل ہوتے ہیں جب چار پائیں سال عمر ہوگی آپ نے پلے گروپ میں داخل کروا دیا لیکن سرکار غوث پاک وہ پداشی یعنی مان کی گوھر شہی وہ اخلاق وہ علم وہ زہد وہ ورہ وہ تقوی جو ان کی مان کے پاس جا جو باپ کے پاس تھا آپ کی پداش سے ہی خد و خال طور اطوار دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ اللہ نے وہ ساری چیزیں پداشی ہی ان کی اندر ٹرانس پر دی اس کے بعد پھر آپ نے جو ابتدائی علوم ہے وہ پھر اپنے علاقے جیلان گیلان میں پڑھے ابتدائی علوم وہ پڑھنے کے بعد چودہ پندرہ سال کی عمر میں غالبین یہی عمر تھی تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آلہ تعلیم کے لیے پھر آپ نے بغداد کا روح کیا ہمارے بچے جیسے آلہ آپ چکوال بیٹھے ہیں تو آلہ کے ایڈوکیشن کے لیے منحاج یونیورسٹی چلے گئے اسلام آباد چلے گئے کوئی کہتے ہیں چلے ہم یوکے چلے جاتے ہیں کینیڈا چلے جاتے ہیں آلہ ایڈوکیشن کے لیے آپ بڑے شہروں کا روح کرتے ہیں اس وقت جو امت مسلمہ کا مرکز گار تھا آلہ ایڈوکیشن کا وہ بغداد تھا بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھی بڑے بڑے مدارش تھے اس وقت سب سے بڑی یونیورسٹی اور مدرسہ سکول کالج کہہ لیں وہ مدرسہ تو نظامیہ تھا اس کے لیے آپ نے رخت سفر باندھا یہاں پہ جو ضروری بات ارز کرنا چاہتا وہ یہ تو آپ کی امی جان کی غالبا عمر تھی ستر سال ام الخیر الفاتیمہ رضی اللہ تعالی ستر سال یہ وہ عمر ہے جس عمر میں ماں کو یا والدین کو جوان بچوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے جب خواہش کا اظہار کی اور ساری بات بتائی آپ آگے سے فرماتی ہیں بیٹا اگر آپ کے علم حاصل کرنے سے نانا کی امت کو فائدہ پہنچتا ہے اور نانا کے دین کی مٹتی مٹتی قدریں ان کو احیاء ملتا ہے تو بیٹا میں اپنا حق معاف کرتی ہوں اور تمہیں دین مصطفی کے لیے وقف کرتی وہاں سے پھر رخشت ہوئے جب رخشت ہوئے اگلی بات سننے والی ہے ماں نے جملہ بولا جملہ جذباتی تھا آپ سن کے آپ دیکھیں گے کہ کتنا جذباتی جملہ ہے ماں نے یہ کہا جاتے جاتے پیچھے سے بیٹا یوں لگتا ہے جیسے میری تیری ملاقات اب دنیا میں نہیں ہوگی یوں لگتا میری یہ جملہ بولا یہ جملہ بھی آپ کے پاؤں کی بیڑیاں نہ بن سکا یہ جذباتی بات بھی آپ کے پاؤں کی بیڑیاں نہ بن سکا اور اس سے اب کیا پتا چلا پہلا سلام پہلا سلوٹ اس ماں کو ہے جس ماں نے غوث پاک تیار کر کے امت کو دیا یہ ماں ہی تیار کرتی ہیں گھر کی تربیت تیار کرتی ماں باپ بڑے لوگ بڑی گھستیاں جنہیں کچھ کرنا ہوتا معاشرے میں وہ ماں باپ کی تربیت تیار کرتی تربیت ایسی ہو تو بیٹے ایسے ہوتے اب وہاں سے پھر آپ نکلے اور بغداد کے مدرسہ تن نظام میں آپ نے ایڈمیشن لیا صدام حسین صاحب کا جب دور تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اس کا لیول بڑھا گیا یونیورسٹی کے درجے تا کی اس کو بڑھا دیا گیا یونی مطلب یہ ہے وہ آج بھی موجود ہے اس میں آپ نے ایڈمیشن لیا اور وہاں پھر ایڈوکیشن کا سلسلہ چل نکلا دورانے طالب علمی پھر بڑے بڑے حالات مارے بھی آئے کیا حالات آئے کمزور حالات مساوقات پنجابی کا لفظ بلاغت میں زیادہ اضافہ کرتا بڑے پتا کیا ہوتا بچے کی تعلیم چھڑوا دو جی ہم پہلا ظلم یہ کرتے اگر کوئی چھوڑ نہیں ہے تو آپ یاشی چھوڑیں موبائل جو ڈیل لاکہ رکھا ہوگا وہ چھوڑ دیں موٹرسیکل بھی دیں گاڑی بھی دیں پانچ مربع زمین بھی دیں کیا ہوگا بچے کو پڑھا لیں پھر آجائے کوئی اور چیز چھوڑیں تعلیم نہ چھوڑیں علم نہ چھوڑیں علم سے انسان مسجود ملائک بنا وہ جو فرشتوں کو اللہ نے فرما تھا اس جدول آدم جھک جہو آدم کی آگے یہ جو فرشتوں کو جھکا آگیا وہ علم کی بنا پر جھک آیا علم سے بڑی بڑی طاقت ایسے آپ کی آگے جھک جاتے ہیں میں آپ کو مزہ کی بات بتاتا ہوں اس کو آپ انجائے کریں گے پنجاب گورنمنٹ نے خط لکھا لمز یونیورسٹی کو ہمیں ایک بندہ دیں جو ماہر اقتصادیات ہو ماہر معاشیات وہ پنجاب میں جو بیٹھے ہوئے انہیں آکے پڑھائے انہیں بتائے بجٹ کیا ہوتا بجٹ کی اجزائی ترقیبی کیا لمز والوں نے لیٹر لکھا کہ انہوں نے کہا وہ بندہ وہ دینا جو فائنل ایتھارٹی ہو پاکستان میں انہوں نے پھر جوابا انہیں لکھا کہ فائنل ایتھارٹی صرف پاکستان میں ڈوکٹر حسین مہیدین انہوں نے آگے سے پوچھا کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی تحر القادری صاحب کے ساب زادے کے علاوہ کوئی نہیں ہیں تو صحیح مگر آپ نے فائنل ایتھارٹی یہی ہے دنیا پوری میں مسلم غیر مسلم جو مہر اقتصادیات ہیں وہ ٹوٹل کوئی درجن سارے بنتے ہیں ان میں صف اول میں نام ایک پاکستان کا واحد نام وہ ڈوکٹر حسین مہیدین مطلب کیا ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے فرمایا اس جدول آدم فرشتوں کو کہا جھک جو آدم کیا گئے وہ جھکے تو علم کی بنا پہ آدم کی سب سے بڑی طاقت ہے سب سے بڑی طاقت علم ہے شیخ علی سلام نے فیکٹری اصلوں کی نہیں کھولیں شیخ علی سلام نے فیکٹری اور کمپنیاں لگائیں ہیں تو علم کی کمپنیاں لگائیں علم کی فیکٹری لگائیں بات جو ارز کرنا چاہتا وہ یہ کہ پھر سرکار غوث پا کہ ایسے ایسے حالات بھی آئے کہ فاقے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو چار دن ہوگئے پاکٹ منی ختم ہوگئے بھوک تھی بڑی شدید شدید تو وہاں سے آپ کا جو آبائی علاقہ تھا کہ کافلہ چلا بغداد آ رہا تھا تو آپ کے جو گھر والے تھے امی تھے وہ بندہ آیا اور تلاش کرتا رہا عبدالقادر کہو نہ اتفاق ایسا ہوا کہ نہ ملے سات آٹھ دن گزر گئے ایک دن ایسا آیا کہ اس کی اپنا جیب خرچ بھی ختم ہوگی اس نے انہی پیسوں کا لے لیا کھانا کھانا کھانے بیٹھا اور پاس سے اس دن سرکار غوث پا گزرے اس کی طرف دیکھ رہے تھے وہ ان کی طرف دیکھ رہا تو اس نے کہ آئیں کھانا کھانا کھانے آپ بھی بیٹھ گئے کھانا کھاتے ہی اس نے پوچھا نام کیا آپ کا آپ نے فرمایا نام عبدالقادر جو ہی عبدالقادر بتایا تو اس کے کان کھڑے ہوگئے فرمایا کہاں سے ہو جب اپنے علاقے کا نام بتایا اس نے کہ اللہ اکبر جنہیں ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں تو میں تو آپ کو اتنے دنوں سے تلاش کرتا رہا ہوں آپ کے گھر والوں نے کچھ پاکٹ منی دی تھی تلاش کرتا رہا ہوں کو نہیں ملے آئے تو اپنے پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں تو یہ جو کھانا میں کھانے لگا ہوں یہ میرے پیسوں کا نہیں یہ آپ کی پیسوں کا جب آپ نے یہ سنا تو یہ کھانا بھی آپ کا اور جو میری پاکٹ منی آپ کی جیم میں پڑی ہوئی ہے جاؤ وہ بھی میں نے آپ کوئی دی اپنی ضرورتیں پوری کر لیں گھر کی تربیت کہاں جا کے بول رہی ہے یہ گھر کی تربیت ہے یہ ماں کی تربیت ہے یہ خاندانی تربیت ہے یعنی اپنی طالب علمی کے دور میں اپنا جیب خرچ اس سے سخاوت یوں ہو رہی ہے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو پوری کی پوری پاکٹ بنی دی جا رہی ہے یہ گھر کی تربیت اس لئے کہتے ہیں گھر کی تربیت قبر کی دیواروں تک جاتی ہے تو یہ پھر آپ کیا جب یہ پروسس ختم ہوا اب پڑھانے کا سلسلہ آیا پہلا دن مدرسہ نظامیہ کی انتظامیہ نے آپ کو جو سب سے بڑی مسند تھی پڑھانے والی تدریس کی مولم کی اس مسند پہ بیٹھا دیا پہلا دن تو کیلولہ کیا آپ نے کیلولہ کہتے ہیں دوپیر کے وقت سونا سوئے تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے خواب میں اور ساتھ مولا کائنات علی المرتضی آقا علیہ السلام نے فرمایا عبدالقادر اب آپ کلام کیا کرو واز کیا کرو تو آپ نے آگے سے عرض کیا حضور نانا جان یہ جو بغداد ہے یہ فسیخ عربی بولنے والے بلیغ عربی بولنے والے ان فسحا کی موجودگی میں کیا بولو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مو کھولو مو کھولا سات مرتبہ اپنا لواب دہن سرکار غوث پا کے مو میں آق علیہ السلام میں ڈالا پھر مولا کائنات نے بھی چھے مرتبہ اپنا لواب دہن ڈالا ایک مرتبہ کم اس لیے رکھا کہ حضور کی عمل کی برابری نہ ہو جائے عدب مینٹین رہے اس کے بعد پھر جب آنک کھلی تو سینہ ظاہری باطنی سب علوم کے ساتھ ٹھٹے مار رہا تھا پھر زبان ایسے چلی ایسا فہم کھلا ایسا شرع صدر ملا کہ سال ہا سال سے جن اساتذہ کی کلاسز مدرسے بغداد کی سرزمین پہ چل رہے تھے جب سرکار غوث پا کے علم کا سمندر بہا اور وہ سورج سرکار غوث پا کے علم کا جب تلو ہوگا تو بڑے بڑے چراغ سرکار غوث پا کے علم کے سورج کی آگے ان کی روشنی ماند پڑ گئے دیکھتے ہی دیکھتے پھر کلاس میں اضافہ ہو گیا اور تیرہ مضمون پڑھاتے تھے آپ کس نے پیرڈ کی بات نہیں ہو رہی آدھے آدھے گھنٹے کا پیرڈ مضمون کی بات ہو رہی نماز فجر سے لے نماز اشاء بس اوقات رات کا حصہ جو تفسیر آپ پڑھاتے تھے مضمون وہ یہ تھے تفسیر اصول تفسیر حدیث اصول حدیث فک اصول فک علم العدد پڑھاتے علم منطق پڑھاتے فلسفہ پڑھاتے معنی بیان علم الفلق علم الاخلاق تصوف علم التوقیت علم مناظر علم نحف علم صرف علم القرات یہ تیرہ مضمون تھے جن پہ دسترس تھے گرپ تھی اور یہ پڑھاتے تھے اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ غوث پاک جھومپڑی میں بیٹھ کے تعویز داگہ بابے کا نام نہیں دم درود کرنے والے بابے کا نام نہیں ہے غوث پاک میرے آقا کی امت میں علم کی سند کا نام ہے غوث پاک میرے آقا کی امت میں علم کی ایتھارٹی کا نام ہے علم کا نام ہے غوث پاک یہ پڑھاتے تھے آپ تیرہ مضمون آج تو آج کا یہ سارا دھندہ بن گیا اور چکر بن گیا سارا سرکار غوث پاک میرے آقا علیہ 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 تیرہ مضمون آپ روز پڑھاتے تھے اور پھر یہ تھا کہ اب بڑی خاص بات بتانے لگا آپ پھر یہ ہوا کہ دھوم مچ گئی دین میں اضافہ پھر دور دور تک مرید ہلکہ ارادت پھیل گیا اب مرید دین کی ڈیمان تھی کہ ہمیں بھی پڑھایا کریں ہمیں بھی کچھ ٹائم اس پر پھر آپ نے نظم بنایا نظم یہ بنایا کہ فرمایا اٹھائیس دن یا انتیس دن اس طرح کچھ ہفتے میں سے کچھ دن نکالا اس طرح یہ پڑھایا کریں گے عام طلباء کو اور ایک دن مکمل مریدوں کو پڑھایا کریں مریدین کو اٹھائیس و انتیس دن مدرسہ تو نظامیاں میں اور ایک دن مریدین اور وہ جو دن مقرر کیا وہ چاند کی گیارہ تاریخ تھی چاند کی گیارہ جیسے نو سے نومی دس سے دسمی اور گیارہ سے گیارمی یہ عدد ہے گیارمی شریف گیارمی یہ عدد ہے تو گیارہ تاریخ تیہ پا گیا اب ہوتا یہ انانس ہو گیا تیہ پا گیا کہ ایک دن گیارہ وہ سرکار غوث پاک اپنے مریدوں کو پڑھائیں چار مضمون مریدوں کو پڑھاتے تھے تفسیر حدیث علم الاخلاق اور علم القرآن کبھی کبھی ساتھ علم العدب بھی شامل یہ مضمون پڑھاتے تھے مریدوں کو جوک در جوک کافلے کی کافلے ایک دن پہلے بغداد آ جاتے کہ کل شیخ سے پڑھنا آئے سنیں ادھر دیکھیں میری طرف وہ جو کافلے جب جا رہے ہوتے رستے میں کو پوچھتا کہ کدھر جا رہے ہو سارے کٹھے ہو کے وہ آگے سے بتاتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں گیارویں پہ کہاں جا رہے ہیں گیارویں پہ سنا یہ بتانے والوں کو بھی پورا کنسپٹ کلیر ہوتا تھا کہ گیارویں سے مراد کیا ہے اور سننے والوں کو بھی پورا کنسپٹ کلیر ہوتا تھا کہ گیارویں سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے مرشد کے پاس پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں ہر کسی کو پتا ہوتا تھا آج اس نفس نفسی کے دور میں جب پیٹ کے دندے بن گئے تو آج کسی کو کہیں کے پوچھیں بھئی کدھر جا رہے ہو کوئی گیارویں پہ جا رہے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں فورا آتا ہے کہ کچھ کھانے کے لئے جا رہے ہیں دیکھیں کیسے ہولیہ بگاڑ دیا گیارویں شریف کا گیارویں تو اصل میں یہ تھی کہ وہ سرکار غوث پاک کے پاس پڑھنے کے لئے آتے اب وہ کھانے والے بھی بات آپ کو بتاتا ہوں کھانا کہاں سے آیا جب بسوقات مجمع ستر ستر ہزار تک بھی پہنچ آتا تو جو رات کو سفر کر آتے تھے انہیں ناشتہ نہیں کرنا ہوتا تھا دوپیر کا کھانا کوئی یام کا کھانا اس میں پھر یہ انتظام کیا گیا کہ لوگ مل چل کر ان کے کھانے کا اعتمام کر لوگ اس میں حصہ ڈال میرا بھی ڈال میرا بھی ڈال میرا حتیٰ کہ اس زمن میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے امام ابن قدامہ جو مرید ہیں سرکار غوث پاک ان کے شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ جو دوسرے مسلق والے لوگ امام ابن تیمیہ کو بہت مانتے امام ابن تیمیہ جیسا بندہ بھی وہ جو لنگر پکتا تھا پڑھنے والوں کا اس میں حصہ بیچ دیتے جس کو اصل گیار میں یہ تھی پڑھنا پڑھانا اور باقی ان کے لئے پھر فاوالہ ہی کہتے اپنی اندر کی بات یہ تو خیر بات ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں پھر آپ کا علم کا دریاء یوں بیر آت اب ہوا یہ کہ کئی جوان ایسے تھے جو شاگرد کسی اور استاز کے اور مرید سرکار گوز پار یہ ہمارا سلاف یہاں کسی ایک بندے کا مرید یا طالب علم کسی اور کے پاس چلا جائے وہ کہتے ہیں اس کو فارغی کر دو یہ پنجابی کا سہارہ لیتے ہیں ہم کو سمجھانے نہیں کہتے ہیں ہم ایتھا تھوڑ سی یا ادھر گہیں جائے یعنی ہمارے یہ ظرف ہمارا کمزور ہے کسی کے پاس چلا مرید سرکار غوث پاک سٹوڈنٹ ان کا مرید کن کا سرکار غوث پاک وہ بھی شاند کی گیارہ یا جس دن عام کلاس ہوتی تھی وہ بھی مدرسے سے چھٹی لیتا اور کہتا سر مجھے چھٹی دیں میں نے شیخ کے پاس جانا ایک دن اس نے کہا سر آپ بھی چلیں میرے ساتھ علامہ ابن جوزی کو اس نے کہا علامہ ابن جوزی کو کہا جب ان چیزوں پر بلی بھی نہیں کرتا تم مجھے کیوں کہتے ہو وہ بھی ہر مہینے جب چھٹی لیتا ساتھ ہی کہتا سر آپ بھی چلیں وہ آگے سے انکار کرتے ایک دن انہیں پوچھ لیا ہر مہینے تم مجھے دعوی دیتے ہو کہ چلو میرے شیخ دیتا کیا ہے فورا آگے سے اس نے کہ میرے شیخ قرآن کا درس دیتے ہیں وہ حیران ہو گئے کہ یہ پیری مریدی والا معاملہ اور قرآن کا درس یہ میچ نہیں کرتے آپ میں تو تیرا شیخ درس دیتا فرمایا حضور درس دیتے ہیں اسی نہیں کہہ رہا ہوں کبھی میرے ساتھ چلے انہیں کہ ٹھیک ہے اگلے مہینے چلوں گا وعدہ آرہا اگلے مہینے اس نے یاد کروا ہے سر آپ کا وعدہ ہے چلے میرے ساتھ اب اب ابن گوست پاک نے بیٹھا دیا فرمایا بیٹھو اب تفسیر شروع کی اس تلاوت کرنا آیت کی ایک تفسیر کی ابن جوزی کا سٹورڈنٹ وہ کٹھے بیٹھے تھے وہ پوچھتا ہے سر یہ جو میرے شیخ نے تفسیر کی ہے یہ آپ کو پہلے آتی تھی فرمایا ہاں آتی تھی کون سی نئی بات انہوں نے کی پھر دوسری تفسیر کی تو کہتا ہے سر یہ والی یہ بھی آتی ہر تفسیر پہ ابن جوزی کہتے ہیں مجھے آتی 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 جب تیرہ تفسیر ہو گئی چودھویں تفسیر ایک آیت کی سرکار غوث پاک نے کی اب وہ کہتا ہے کہ سر یہ والی اب علامہ ابن جوزی نے کہا یہ پہلی دفعہ سنی پھر پندروی کی تو کہا یہ بھی پہلی دفعہ سنی پھر سولوی کی تو کہا یہ بھی پہلی دفعہ سنی کرتے کرتے بیسویں پچیسویں ہو گئی تیس ہو گئی پینتیس ہو گئی ہر تفسیر پہ علامہ ابن جوزی کہتے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ سنی چالیس تفسیر ایک ہی آیت کی کر دیں اور ہر تفسیر پہ ابن جوزی کہتے یہ پہلی دفعہ سنی جب چالیس تفسیر مکمل ہوئیں تو ایسے قرآن بند کر کے کہا لوگو حضرین یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں یہ کال کی ہیں اب ہم کال سے حال کی بات کی اس کی بارگاہ کی انوار اور تجلیات کی بات کی ہوں ہوں کی جب ضربیں لگوائیں ابن جوزی ہوش میں نہ رہے کھڑے ہوگئے مجلس کی اندر اپنے کپڑے پھار دیئے لوٹ پوٹ ہوگئے جب وہ کفیر کم ہوئے تو کہتے ہیں مدہ یدہ شیخ اپنا ہاتھ بڑھائیں شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ رہے ابن جوزی سرکار غوث پاک کے مرید ہوگئے میں نے کہا کہ علم کی سند ہے سرکار غوث پاک آقا علیہ السلام کی امت کے اندر یہ تھا علم علمی آپ کا مقام اور پھر ہم پہ جو ان کا کرم ہے سرکار غوث پاک ہم پہ کرم منحج القرآن پہ کرم ہے اب یوٹیوب پہ یہ پڑھی گیا میرے شیخ کی زبان سے سنیں گے زیادہ لطف آئے گا ہم پہ جو کرم ہیں سرکار غوث پاک میرے شیخ تو کبھی کبھی بات کرتے ہو یوں کہتے ہیں میرے آقا نعمت حضور شیخ علیہ سلام کبھی کبھی یوں بات کرتے اس تحریک پہ کرم یہ ہے کہ حضور شیخ علیہ سلام فرماتے ہیں جب مجھے خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی تو میں نے ارز کیا کہ شیخ حضور غوث پاک سے ارز کیا کہ حضور وہ جو آپ کو حصہ ملا ہے مولا کائنات نے آپ کے موں میں مجھے اس میں سے میرا حصہ دیں تو کہتے ہیں خدا کی قسم سرکار غوث پاک نے وہ بھی حصہ حضور شیخ علیہ سلام کو عطا کیا ہے یہ دورانے اتقاف آپ نے بات کی تھی یہ وجہ ہے کہ جو بندہ سنتا ہے حضور شیخ علیہ سلام کو پھر سنتا ہی رہتا اکیس اکتوبر یہ جو گزری ہے میں پشاور تھا ہفتے والے بڑے بڑے علماء سے وہاں ملاقات ہی حضرت پروفیسر ڈاکٹر حسن مہیدین کا اسی دن آپ کا دورہ ختم ہوا تو میں گیا بڑے بڑے علماء سے ملاقات انہیں کہا کہ یہاں کے علماء اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں کہ سب کو سننا تا رکادری کو نہیں سننا سنوگے تو سنتے رہ جاؤ یعنی یہ کیا ہے کہ اگر کوئی سنتا ہے تو سنتا رہ جاتا ہے یہ فیض ہے سرکار غوث پاک یہ فیض ہے تو یوں وہ فیض بولتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ بھی ارز کیا کہ حضور جہاں اتنا کرم کیا آپ نے ایک اور کرم کر دیں کہ یہ جو مشن ہے من حاج القرآن اس کا جو بندہ سچے دل سے رفیق بنا اس نے فام فل کر اس کی میمبر شپ لی تو حضور آپ اپنی زبان سے گارنٹی دے دیں وہ ڈاڑیکٹ آپ کا مرید ہے یہ گارنٹی بھی تحریک من حاج القرآن کو سرکار غو اس پاک نہیں اگر شک ہو رات کو استخارہ کر دیکھ لیں یہ فیض بھی عطا کیا ہے من حاج القرآن کا ہر میمبر جس نے فام فل کیا ہے وہ سرکار غو پاک کا مرید ہے آپ کو بھی دعوت ہے اب جو بہن بھائی بیٹھے ہیں ابھی تک آپ نے یہ فیض نہیں لیا تو آپ بھی یہ فیض قادری فیض بھی لے باقی آپ کسی اور جگہ مرید ہیں وہ بھی نسبت قائم اور دائم رہے گی یہ فیض بھی لے لیں اور آپ کو سارے سلسلے جاتے ہی سرکار غوث پاک پہ آپ نے فرمایا نہیں ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے یہ ہو گیا اور آخری جس پہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں سرکار غوث پاک کے ساتھ ہماری محبت ہے ہمارا عشق ہے سرکار غوث پاک کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ دو نویت کا ہے ایک آپ کے ساتھ محبت والا دوسرا آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا اور آپ کی تعلیمات میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا سرکار غوث پاک نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا آج یہ نیت کر کے اٹھیں کہ یہاں سے آج یہ لنگر لے کے جانا یہ گیاروی شریف کا لنگر ہے چلتے چلتے ایسے آپ کوئی لنگر ایک تھوڑا سا اور دے دیتا ہوں آپ نے فرمایا چار چیزیں بندے کا دین تباہ کر دیتی زہاب و دین کم بے پہلی چیز یہ بندے کے پاس جتنا علم ہے اس پر عمل نہیں کرتا یہ اگر کسی کے اندر چیز پائی جاتی ہے تو اس کا دین سمجھیں تباہ ہو گیا تو کیا یہاں بیٹھے ہوئے ہر کسی کو نہیں پتا کہ نماز پڑھ نہیں ہے سچ بول حلال کھانا سب کو پتا دوسری چیز یہ جس کا علم نہیں سرے سے تو ایسے ہی جاہلوں کی طرح ساری زندگی اس پہ عمل کرتے یہ دو چیزیں ہوگی اور تیسری چیز جس کا علم نہیں زندگی میں کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ میں اس کو سیکھ لوں دین کے کتنے گوشے ایسے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں نماز کا علم نہیں وضو کا علم نہیں عبادات کا علم نہیں نقاط علاق کے مسائل وراثت کے مسائل بزنس کیسے کرنا ہے شریعت کیا کہتی ہے کتنے گوشے ایسے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں مگر ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کو سیکھ نہیں کی یہ عادت بھی اگر کسی کی اندر ہے تو سمجھ اس نے اپنا دین خود ہی ضائع کر دیا اور آخر چیز فرمایا یہ شہ بھی اس بندے کا دین ضائع کر دیتی ہے کہ جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں ان کے رستے میں روڑے اٹکانے اندر اندر ان کی جڑیں کٹنا اور ان کی ٹانگیں کھینچ اگر کسی کی رے یہ روش ہے سمجھ لیں اپنا دین خود ہی ضائع کر لیں یہ تھی وہ گیاروی لنگر جو لوگ سننے کے لئے آتے تھے اس بات گفتگو ختم کرتے ہیں یقینا میرا یہ یقین ہے کہ آج کی جو باتیں انشاءاللہ اس کو ہم عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ میں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں بھائیوں کا لیکن آج تھوڑی تعداد کم ہے اب تو گرمی بھی کم ہو گئی ہے بلکہ آگے موسم پوری پوری رات جاگنا چاہیں پوری پوری رات نفل پڑھنا چاہیں پوری پوری رات سٹوڈ کتاب میں یاد کرنا چاہیں تو موسم بڑا پیارہ آرہا اور تعداد میں کمی ہے تو بہرحال تعداد میں کمی ادھر واقعہ ہوئی ہے ادھر نہیں ہوئی ہے بہنوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے آپ جب آیا کریں اپنے بچوں کو بھی لے آیا کریں اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو سب کو لائے کریں اللہ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے تحریک منحاج القرآن تحصیل چکوال اور جملہ فورمز کا بہت بہت زیادہ شکریہ آج کا جو پرگرام ہے یہ پہلے بھی آیا میرے پاس آج کا جو پرگرام ہے یہ بطور خاص آج کا جو پرگرام ہے یہ بطور خاص برائے عیسال سواب ہے محمد اشرف اگرال مرہوم جو والد محترم ہیں عجاز حسین اگرال صاحب کے باز خان اگرال مرہوم یہ دادا جان ہے ان کے نمان اجاز مرہوم بیٹے ہیں اجاز حسین اگرال صاحب کے تو ان تمام مرہومین کے لئے دعا ہے اللہ اس پورے پرگرام کا سواب ان کی روح کو پہنجائے اور ان کو حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں اللہ تعالیٰ جگہ تعالیٰ فرمائے السلام